ہمیں کسی نے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے اور اس کو آج ہم یہاں پر حل کریں گے سوال اس طرح سے ہے کہ ایک شہر ہے ملوکی اور دوسرا شہر جو ہے وہ گرینڈ ہیون کر کے ہے جو ایک جھیل کے دو کونوں کے اوپر ہے تو یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈرو کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا ملوکی جو ہے ایک شہر کا نام ہے وہ مغرب میں یعنی ویسٹ میں اور اس کے ایسٹ میں یا مشرق میں جو ہے جھیل کے دوسری طرف بلیک مشیگن جو ہے اس کا نام ہے اس جھیل کا اس کے دوسری طرف ایسٹ میں مشرق میں گرینڈ ہیون جو مشیگن اسٹیٹ کا ایک شہر وہ موجود ہے اس کو ہم نے یہاں پر بنا لیتے ہیں اور اس کا نام ہم جو ہے وہ جی یا مثلا گرینڈ ہیون کی جگہ پر جی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے دو جو ہے یہ شہر ایک رات جو ہے جب کافی دھند ہے ایک پولیس کی جو بورٹ ہے وہ ملوکی سے چلتی ہے اور جب یہ چلتی ہے تو اس کا کورس جو ہے وہ 105 ڈگریز ہے یعنی اس طرح سے یہ سوال دیا ہے وہ لوگ کے جو بورٹ وغیرہ چلاتے ہیں انہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اس طرح سے کورس اپن 105 ڈگریز اس طرح سے بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نورتھ کا جو ڈریکشن ہے اس سے کلوک وائز جو ہے وہ 105 ڈگریز کا جو ہے وہ اینگل اس میں یہ بورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے تو ہم پہلے نورتھ کی طرف جو ہے وہ اس کے لئے ایک لائن بنا لاتے ہیں تو یہ ہمارا نورتھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ لائن جو ہم نے بنائی اس سے 105 ڈگریز کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے کلوک وائز جو ہے یعنی اس گھڑی کے دریکشن میں روخ میں ہم 105 ڈگریز چلتے ہیں تو جب ہم 105 ڈگریز چلیں گے تو یہ نائنٹی پلس 15 جو ہے نائنٹی پہ ہم نیلے رنگ کی لائن کھیچی گئے یہاں پہ پہ پہنچیں گے اور مزید 15 ڈگریز تو یہ جو ہے اس پولیس بورٹ جو ہے اس کا یہ راستہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا اینگل جو ہے نیلی لائن اور جو لال لائن کے درمیان ہے یہ کتنا ہو گیا یہ ہو گیا 15 ڈگریز کیونکہ یہ اوپر سے اوپر جو نورتھ کی طرف ہم نے لائن بنائی تھی اس سے 105 ڈگریز ہے تو یہ نائنٹی پلس 15 جو ہے تو یہ والا اینگل جو ہے یہ 15 ڈگریز ہو گیا اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ والا اینگل یہ 15 ڈگریز ہو گیا تو یہ ایک پولیس بورٹ جو ہے وہ اس ڈریکشن میں چل رہی ہے یعنی اس لائن جو بنی رہی ہے لال رنگ کی اس کے اوپر وہ پولیس بورٹ جو ہے یہ اس کا راستہ دکھا رہا ہے اچھا اب جو ہے تو آگے سوال جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اسی وقت کہ جس وقت یہ پولیس کی بورٹ جو ہے وہ ملوکی سے چلی ہے اس 105 ڈگریز کے کورس کے اوپر اسی وقت ایک جو ہے وہ سمگلرز کی جو ایک کشتی ہے وہ جی سے چلتی ہے 195 ڈگریز کے کورس کے اوپر یعنی 195 کا مطلب ہوئی کہ جو نورف میں ہم نے لائنہ بھی کھینچی اس سے 195 ڈگریز جو ہے آپ کلاک وائز ایک گھوم جائیے تو یہ ہم نے 195 جب ہم گھومیں گے تو یہ 180 پہ بلکل نیچے اور اس کے بعد مزید 15 ڈگریز اور آگے تو یہ جو ہے یہ وہ راستہ ہے یہ یہ وہ رخ ہے کہ جس کے اوپر وہ سمگلرز کی جو ہے بورٹ وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور دونوں بورٹ جو ہیں وہ ایک وقت میں چلنا شروع ہوئی ہیں ایک ملوکی سے پولیس کی بورٹ ہے اور جیپ جو دوسرا شہر ہے وہاں سے ایک سمگلرز کی جو ہے وہ بورٹ چل رہی ہے اور یہ ان کے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے بنایا تو یہ ہم 195 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں اوپر سے نیچے تک 180 ہو گیا ٹھیک ہے اور تو یہ 180 ہو گیا اور اس سے آگے جو ہے وہ 15 کیونکہ دونوں 180 پلس 15 جو ہے وہ 195 ہو جائے گا ایک سو کے چانوے اچھا اب یہ والا اینگل اگر 15 ہے تو یہ جو ٹرائنگل کے اندر والا جو اینگل ہے یہ ازاویا جو ہے یہ کتنا ہوا تو یہ اوپر سے نیری لائن سے لے کر اور یہ جو نورت ساؤتھ ہم نے لائن کی چیئے یہ 90 ڈگریز ہمیں پتا ہے تو یہ 90 مائنس 15 جو ہے یہ اندر والا جو ہے وہ اینگل ہو گیا 90 مائنس 15 جو ہے یہ 75 ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے یہ ایک ٹرائنگل بنا لیا اور اس کے دو ہمیں جو ہے وہ اینگل پتا چل گیا تو جناب یہ ہو گیا 75 ہم دوسری طرف سے بھی اگر بھوم کے آتے تو ہم یہ اینگل جو ہے وہ نکال سکتے تھے لیکن بارا ہم نے ارے پاس دونوں جو ہے وہ اینگل نکال آئے اس ٹرائنگل کے اب یہ تیسرا اینگل اگر ہمیں نکالنا ہو تو وہ بہت آسان ہے ہمیں معلوم ہے کہ سم او اینگل جو ہے وہ ایک ٹرائنگل کے اندر وہ 180 ڈگریز ہوتا ہے تو 180 ڈگریز مائنس 15 مائنس 75 جو ہے وہ اس اینگل کی جو ہے وہ ہوگی پہمائش تو 180 مائنس 15 مائنس 75 سے ہم نے یہ پتا چلا کہ یہ 90 ڈگریز کا اندر تو یہ ایک ٹرائنگل ٹرائنگل جو ہے یہ بھن گیا تو اب جو ہے اب اس میں مزید جو ہے یہ اور بتایا گیا سوال میں کہ یہ جو پولیس کی جو بوٹ ہے یہ 23 نوٹس کی جو سپید ہے اس سے چل رہا ہے یہ 23 نوٹس جو ہے یہ پانی میں جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں ان کی سپید کا ایک یونٹ ہے سوال میں یہ کوئی 23 کلومیٹرز پر آر سے تھوڑا سا زیادہ 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 اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری جو ہے جو سمگلرز کی جو کشتی ہے وہ دوسری طرف سے چل رہی ہے اور اس حوال میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ دونوں بوٹ جو ہے یہ آ کر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اس جگہ پر جہاں پر ہماری یہ دو لائنیں جو ہیں آپس میں مل رہی ہیں اور اس حوال میں ہم سے مزید یہ جو بات پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں بوٹ سے ایک ساتھ ٹکراتی ہیں جگہ پر آکے تو جو اس مگلرز کی بوٹ ہے اس کی کیا سپید تھی جس سے وہ چلی اور اس جگہ تک پہنچی جہاں پر ان دونوں پر ٹکرا ہوگا ہمیں یہ معلوم ہے کہ 23 ناٹس یہ سپید ہے اور کچھ وقت لگے گا مثلا ایک فرض کریں کسی ایک دونوں کیونکہ بوٹ سے ایک ساتھ چلی تھی اس لئے ایک وقت دونوں کو لگے گا جس کو ہم ٹ کہہ لیتے ہیں اس ٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کر یہ دونوں ٹکراتی ہیں تو جو دسٹنس ہو گیا پولیس بوٹ نے جو کور کیا ہے وہ 23 ٹائمز ٹ ہو گیا سپید ٹائمز دسٹنس اور یہ جو سمگلرز کی بوٹ ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس سپید سے آ رہے ہیں تو ہم اس کو ایکس ل outta�ne خصیم ہوا جائے افرامی جو جہے تو انہوں نے فاصلہ بتا ہے کہ ایسے like ولی ایک س تائمیں ٹائم بنےاری خاصی طریق تو یہ لیندھ ٹائم اسے لنس اور اس کی Simmons so big ہمیں 95 ڈگری ڈگریس اور اس چائم ہاتھ ٹو تکراتے ہے اور اس کے عظikو cuttingvard جو فاصلہ ہے عظیff سپید میں اسے لیندے پللا کچھ وقت تکراتی ہیں اور ایک ہی وقت پہ چلیں اس لئے دونوں نے ایک ہی وقت لگایا ہے اپنے جہاں سے چلیں اور جہاں پہ آکے ٹکرائیں اچھا تو اب جو ہے ہمیں ایک ایسا ٹرگرومیٹرک جو ہے وہ فنکشن چاہیے کہ جو ایڈجیسن اپوزٹ کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہو ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹوہ میں ٹین ہے تو ٹین سیونٹی فائیو جو ہے وہ اپوزٹ جو ٹونٹی تھری ٹی ہے اور ایڈجیسن جو ہے وہ ٹین ہو گیا تو ٹونٹی تھری اوور ٹین اور یہ دیکھیں آپ کے یہ ٹین جو ہے یہ آسانی کے ساتھ کینسل ہو گیا اگر آپ پریشان تھے کہ یہ ہمارے پاس دو ویریبل ہیں ٹین کیسے ان کو حل کریں گے تو ٹین جو ہے وہ یہاں پہ کینسل ہو گیا اب ہمارے پاس ٹین سے ہم نے ملٹیپلائے کر دیا دونوں سائٹس کو ٹین سیونٹی فائیو برابر ہو گیا ٹینٹی تھری اور ٹینٹی تھری اور یہ ہمارا جو ہے وہ آنسر ہے آپ جو ہے وہ کیلکولیٹر پہ سیونٹی فائیو ڈگریز کا ٹین نکال لیں جو کچھ تری پوائنٹ سامتنگ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ جب ڈیوائٹ کریں گے ٹونٹی تھری کو اس سے تو آپ کو جو ہے وہ ایکس جو ویلیو مل جائے گی اور اس کو جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ سپیٹ پہ چل جائے گی اس مرگلرز کی جو کشتی تھی اور یہ ہی ہمارا سوال جو ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اس مرگلرز کی جو ہے کشتی وہ کس سپیٹ کے ساتھ چل رہی جائیے جا کے مزے کیجئے دوبارہ ملتے ہیں